مہترم ناظرین کرام آپ کی خدمت میں تاریخ اسلام صحیح واقعات کی روزنی میں پیس کرنے جا رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے کہ آپ نے مکہ کے اندر کس طرح سے دعوت پیس کی اور جب علیل اعلان آپ نے مکہ والوں کے سامنے دعوت پیس کی تو ان لوگوں نے کیسے کھل کر کے آپ کی مخالفت کی آپ کے ساتھ دسمنی کی آپ کی دعوت میں کیسے کیسے ان لوگوں نے رکاوٹیں کھڑی کی یہاں تک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر لیا کہ کاس ان کی مضمت میں کھل کر کے کوئی آیت نہ آئے یا اس طرح کی بات جیسا کی بات مفسرین کا خیال ہے لیکن ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی گئی قرآن کے اندر حتی کی سورہ کافروں نازل ہوئی کہ ان سے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے اسے زمن میں ایک روایت مشہور ہے کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور اس وقت سورہ نجم نازل ہوئی تھی جس کے اندر آخر میں مشرقین کے تعلق سے انہیں کیسے پچھلی قوموں پر عذاب نازل کیے گئے انہیں یاد دلا کر کے انہیں دھمکی دی گئی ہے ان کے معبودوں کی لاتو منات اور عزا کی مضمت کی گئی ہے اس کے بعد آیت سورت کے آخر میں کس طرح سے سجدے کا ذکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور تمام لوگوں نے سجدہ کیا حتیٰ کہ مشرقین نے بھی سجدہ کیا لیکن اسی پسے منظر میں ایک روایت ایسی آتی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معبودوں کی تعریف کی ہے وہ واقعہ تلکالغرانیکالولا سے مشہور ہے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ قریش کی مخالفت سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگا گئے تو یہ تمنا کرنے لگے کہ کاس قرآن کے اندر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہوتی جس سے کفار مکہ کو تکلی پہنچے ایسا آپ ان کے ایمان کے ہرس میں سوچتے تھے چنانچہ ایک دن آپ ان کی مجلس میں خانے کعبہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ سور نجم نازل ہوئی والنجم ایزا ہوا وہی کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد اسے آپ ان لوگوں پر تلاوت کرنے لگے یہاں تک کی جب آیت یہاں جب پہنچے تو سیطان نے آپ کے دل میں یہ جملہ ڈال دیا اور روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے اسے بھی پڑھ دیا یعنی آپ دیکھیں پہلے قریش کے بوتوں کی مضمت وارد ہوئی ہے لیکن اس کے بعد ایسے جملے سیطان نے ڈال دیے آپ کے ذہن میں اور آپ نے انہیں تلاوت کر دیا جس سے ان کے معبودوں کی تعریف ثابت ہو رہی ہے کہتے ہیں کہ جب کافروں نے یہ بات سنی تو وہ بڑا خوش ہوئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھی اپنی تلاوت جاری رکھی یہاں تک کی سورت کے آخر میں جب پہنچے تو آپ نے سزدہ کیا اور آپ کے ساتھ تھے اس مجلس میں جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے سب نے خوش ہو کر سزدہ کیا اور کہا محمد نے ہمارے معبودوں کی اچھی تعریف کی ہے پھر جبلیل رہی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا آپ نے یہ کیا کر ڈالا آپ نے لوگوں کے سامنے ایسی باتیں بھی تلاوت کر دی ہیں جو اللہ کی طرف سے نہیں تھی یہ سن کر اللہ کے رسول بہت غمگین ہوئے اور سخت خوف میں مبتلا ہوئے اس وقت اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ اِلَّا اِذَا تَمَنَّا عَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّا يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ یہ پوری روایت ہے تاریخی روایت ہے یہ کہ کیسے شیطان نے تلاوت کے دوران ایسے جملے آپ کے ذہن میں ڈال دیے جس سے مشرقین کے معبودوں کی تعریف ثابت ہو اور جس کی وجہ سے وہ لوگ خوش ہو گئے اور جب اللہ کے رسول نے سجدہ کیا تو تمام مشرقوں نے بھی سجدہ کیا اس خوشی میں کہ محمد نے ہمارے معبودوں کی تعریف کی ہے اللہ کے رسول کو بعد میں حضرت جبریل نے احساس دلایا کہ آپ نے ایسی بات کہہ ڈالی ہے پھر اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے جس میں یہ واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا ہے اس کو ختم کر دیا ہے اور جو صحیح چیزیں تھیں اس کو اللہ نے ثابت کر دیا سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ شیطان کسی نبی کے دل میں ایسی بات ڈال دے جس کے اندر بطوں کی تعریف ہو اللہ کے رسول آخر کس وجہ سے آئے تھے بطوں کی تعریف کرنے کے لیے آئے تھے یا بطوں کو توڑنے کے لیے آئے تھے توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے یا شرک اور بط پرستی کو مٹانے کے لیے آئے تھے کیا ایسا اللہ کے رسول سوچ سکتے ہیں کہ قرآن میں کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جس میں بطوں کی مضمت ہو ایسا ممکن ہے یہ تاریخی روایت انہی ساری چیزوں کو ثابت کر رہی ہے اس پر بہت سارے سوالات کھڑے ہوتے ہیں علماء البانی نے اس پر ایک باقاعدہ کتاب لکھے اس کے جواب میں نصب المجانیک لنصب قصت الغرانیک اس کا جواب دینے کے لیے کہتے ہیں کہ مجھ سے بہت سارے لوگوں نے سوال کیا اس واقعے کے تعلق سے مکہ کے اندر جو یہ پیش آیا تھا بہت سارے لوگوں سے میں نے سنا تو میں نے ایک اس پر رسالہ لکھا نصب المجانیک لنصب قصت الغرانیک کے نام سے تمام روایتوں میں ایسی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوب ہیں جو نبوت اور رسالت کے سراسر منافی یعنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی زبان سے گفتگو کی کیا شیطان کو یہ قدرت حاصل ہے نہیں اس تمام روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے مشرکوں کے بھتوں کی تعریف کی کیا یہ نبی سے ایسا ممکن ہے چاہے وہ عمدن ہو یا سہاون ہو کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے کہ کوئی نبی مشرکوں کے کفار کے بھتوں کی تعریف کرے بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مومنوں نے اسے سنا اور وہی سمجھ لیا جبکہ دوسری بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان تعریفی کلمات کو صرف کفار نے سنا تھا یعنی مسلمانوں نے اسے نہیں سنا تھا یہی اس کہانی کے منگھڑت ہونے کے لئے کافی ہے کیونکہ یہ ایسے تضاد اس میں پائے جاتے ہیں کسی میں ہے کہ مسلمانوں نے سنا تھا اور کسی میں ہے کہ مسلمانوں نے نہیں سنا تھا کیا ایسا ممکن ہے کہ کافر ہی صرف سنے اور مسلمان جو بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہ سنے بعض روایتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس کافی دنوں تک رہا یہاں تک کہ حضرت جبریل ایک دن آئے آپ کے پاس اور کہا ماذا اللہ لم آتی کبھی حاضر حاضر من الشیطان اللہ کی پناہ آپ نے کئیسی بات کہہ ڈالی لوگوں سے جو مسہور ہو گیا میں نے تو یہ آپ کو نہیں بتلائی تھی یہ شیطان کی طرف سے ہے یعنی اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا احساس کہ میں نے تلاوت میں مسرکین کے بطوں کی تعریف کر دی ہے یہ آپ کو پتہ بہت بات میں چلا لیکن دوسری ایسی روایتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کو فوراں اس کا علم ہو گیا تھا یہ تضاد یہاں پر دکھانا مقصود ہے اسی طرح سے بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ایسا بھول کر کہا تھا اگر ایسا ہوتا کہ آپ نے بھول کر کہہ دیا تو پھر انہی کے سامنے اس کی تصحیح کر دیتے مسرکین کے سامنے اس کی تصحیح کر دیتے کریکشن کر دیتے کہ بھائی میں بھول گیا تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ قرآن کی آیت نہیں ہے مسرکین کے بھتوں کی تعریف جو کی گئی ہے یہ قرآن کی آیت نہیں ہے آپ تصحیح کر دیتے لیکن اسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے کہ آپ نے تصحیح کی ہو آپ نے بتلایا ہو لوگوں سے کہ یہ غلطی ہو گئی تھی صحابن میں نے ایسا کہہ دیا تھا حقیقت ایسا کچھ نہیں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی ہے تو یہ کہنا کی بھول سے آپ نے کہہ دیا تھا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے اسی درہ سے ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تعریفی کلمات شیطان نے نماز کی حالت میں ڈالی تھی یعنی گویا آپ نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے اور شیطان نے یہ تعریفی کلمات آپ کے ذہن میں ڈال دی اور آپ نے اس کو بھی تلاوت کر دیا جبکہ بعض دوسری روایتیں ایسی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جس وقت سورہ نجم نازل ہوئی تھی خان کعبہ کے پاس اسی وقت شیطان نے یہ بات ڈالی تھی یہاں بھی روایتوں کے اندر تضاد ہے نماز کی حالت میں اور یہ واضح ہے یہ ثابت ہے کہ جب سورہ نجم نازل ہوئی تھی اس وقت آپ نماز نہیں پڑھ رہے تھے تو یہاں بھی روایتوں میں اختلاف پایا جاتا ہے آپ اس میں تضاد پایا جاتا ہے اکثر روایتوں میں ہے کہ آپ نے تمنا کی عارضو کی کہ ایسی کوئی صورت نازل نہ ہو جس میں مسرکوں کے بوتوں کی مضمت ہو یعنی آپ نے گویا یہ عارضو کی تھی عارضو اس وجہ سے کی تھی تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ متنفر ہو جائیں ان کے بوتوں کی مضمت ہو پھر وہ متنفر ہو جائیں اور پھر ایمان نہ لائیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ توحید کی جو دعوت دے وہ شرک اور بدپرستی سے خوف کھائے توحید کی دعوت دینے والا ہی دراصل بدپرستی کے خلاف بولتا ہے بوتوں کی مضمت کرتا ہے اور قرآن میں جا بجا آپ کو ملے گا اکثر صورتوں میں بدپرستی کی مضمت کی گئی ہے حتیٰ کی بوتوں کو جہنم کا ایدھن بتایا گیا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر ایسی بات کوئی کہتا ہے کوئی روایت کے اندر اگر ایسی بات آتی ہے تو یہ رسالت اور نبوت پر بہت بڑا حملہ ہوگا بعض روایتوں میں ہے کہ جبریل کی تنبیہ کے بعد آپ نے یہ بات کہی تھی یعنی سیدنا جبریل علیہ السلام نے جب آپ کو آ کر کہ تنبیہ کی کہ ایسی بات تو میں نے نہیں کہی ہے آپ نے اپنی طرف سے یہ بات کہی دی ہے شیطان کی طرف سے یہ بات آگئی ہے اور اس نے آپ کی زبان پر یہ بات ڈال دی اور آپ نے لوگوں کو بتلا دیا میں نے ایسی بات نہیں کہی ہے یہ وہی کا حصہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا افترائیتو علی اللہ وَقُلْتُ عَلَى اللَّهِ مَا لَمْ يَقُلْ وَشَرَّقْنِ الشَّيْطَانُ فِي عَمْرِ اللَّهِ میں نے اللہ پر جھوٹ بادہ بہتان بادہ اور میں نے ایسی بات کہی دی جو اللہ نے نہیں کہی تھی سیطان نے شریک کر دیا اللہ کے معاملے میں ایسی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے ایک روایہ سے پتا چلتا ہے کیا ایسا کوئی نبی کہہ سکتا ہے کہ میں نے اللہ پر بھوٹان بادہ جھوٹ بادہ اور ایسی بات کہی دی جو اللہ نے نہیں کہی تھی یہ سب بہت ہی بھیانک باتیں ہیں ایسی باتیں کبھی نہیں کوئی نبی کہہ سکتا ہے جس طرح سے یہ روایت ثابت کر رہی ہے اگر ایسا ہوتا تو پھر اللہ کا یہ قول آپ پر صادق آجاتا وَلَوْ تَقَوَّلَا لَيْنَ بَعْزَ لَقَابِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّا لَقَتَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحْدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ کہ اگر وہ اپنی طرف سے میرے خلاف کوئی بات گڑھ لے تو ہم دائیں ہاتھ سے ان کو پکڑ لیں گے اور ان کی شہ رکھ کو کار دیں گے پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا ایسی کوئی بات نہیں کہہ سکتا ہے کوئی نبی اللہ کے طرف جھوڑ منصوب کر دے یعنی گویا اللہ کے رسول خود اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے خلاف جھوڑ باتا گھتان تراشی کی ایسی بات میں نے کہہ دی جو اللہ نے نہیں کہہ دی تو ایسی بات نہیں ہو سکتی ہے قرآن کے اندر دھمکی باقیدہ موجود ہے کہ اگر اپنی طرف سے کوئی بات کہہ کر کے میری طرف منصوب کر دیں گے تو پھر میں شہ رکھ کار دوں گا اور کوئی بچانے والا نہیں ہوگا یعنی گویا اللہ تعالی نے ثابت کیا ہے کہ نبی ہو کر کے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ سکتا ہے جو وہ کہے گا وہ ہماری طرف سے وہ بات ہوگی وہی ہوگی اسی لئے ایک جگہ قرآن میں فرمایا اللہ کے رسول اپنی خواہشات سے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتے جو بولتے ہیں وحی ہوتی ہے انہوہ اللہ وحیوہا وحی ہوتی ہے جو آپ کے پاس کی جاتی ہے جبریل کے واسطے سے وہی لوگوں کو بتاتے ہیں تو شرعی معاملے میں دین شریعت کے اندر کوئی چیز اللہ کے رسول اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے ہیں جہاں تک سنت کا تعلق ہے تو اس کہانی کی اس قصے کی جتنی بھی روایتیں سبزائیف بلکہ بعض علماء نے اس سے واقعے کو منگھڑت انہیں موضوع قرار دیا ہے ابن خزیمہ امام ابن خزیمہ بہت بڑے عالم دین امام گزرے ہیں محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا اس روایت کے بارے میں اس کہانی کے بارے میں کہ اللہ کے رسول نے اس طرح سے سیطان کے کہنے پر بات ملا دی قرآن کے اندر جس کے اندر مسرکوں کے بتوں کی تعریف تھی تو آپ نے کہا کہ اسے زنادکہ نے گڑھا ہے زندگوں نے گڑھا ہے جہیں دین سے چڑھ ہوتی ہے جو بددین ہوتے ہیں ان لوگوں نے اس بات کو بعد میں گڑھ کر کے منصوب کر دیا ہے قصہ اور انہوں نے یعنی امام ابن خزیمہ نے اس تعلق سے کتاب بھی لکھی ہے امام بخاری نے سورہ نجم کے اندر سجدہ کرنے والی حدیث باقاعدہ نقل کی ہے سورہ نجم کے تعلق سے اس کے اندر کہیں نہیں ہے ذکر ہے کہ اللہ کے رسول نے مشرکوں کے معبودوں کے حق میں کچھ تعریفی کلمات کہیں ہوں عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنجم وسجد معہ المسلمون والمشرکون والجن والانس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ نجم کی تلاوت کی تو آپ نے اس پر سجدہ کیا اور وہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے چاہے وہ مسلمان ہوں یا کفار ہوں انسان ہوں جنات ہوں سب لوگوں نے سجدہ کیا تھا یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اب باب و سجود القرآن کے اندر باب و سجود المسلمین امع المسرکین وہاں پر یہ روایت باقادہ موجود ہے کہ سارے لوگوں نے سجدہ کیا تو سجدہ تو کیا تھا یہ ثابت ہے کہ سب لوگوں نے سجدہ کیا تھا لیکن یہ جو واقعہ منگھڑت بنایا گیا ہے جس طرح سے دکھایا گیا ہے کہ مسلمانوں نے سجدہ کیا اس لئے کہ اللہ کا حکم تھا لیکن مشرکوں نے کیوں سجدہ کیا تھا اس پر یہ جو کہانی بنائی گئی کہ اللہ کے رسول نے ان کے بتوں کی تعریف کہی تھی اس لئے سجدہ کر لیا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کے سجدہ کرنے کی دوسری وجہ ہے اسے صورت کے اندر اقوام ماضیہ کی ہلاکت کا اور تباہی کا بیان ہے ان لوگوں نے جب سنا تو سارے لوگ جو وہاں موجود تھے سب گھبرا گئے اسی گھبراہت میں انہیں کچھ پتا نہیں رہا جب دیکھا کہ اللہ کے رسول اور جتنے مسلمان وہاں پہ سب سجدہ کر رہے ہیں تو سارے لوگ اسی دہشت اور خوف میں سب لوگ نے سجدہ کیا اس کے علاوہ اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے امام ابو بکر ابن العربی اپنی تفسیر کی کتاب احکام القرآن کے اندر اس قصے کو باطل قرار دیا یہ جو الغرانیق العلا کی جو کہانی ہے اس کو آپ نے سرے سے باطل قرار دیا اور پھر اقلی پائمانے پر اسے رد کیا ہے سورہ حج کی آیت کی تفسیر میں آپ نے دس پوائنٹ کی روسنی میں اس واقعے کو اس کہانی کو سرے سے تردید کر دیا اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ بہت سارے مفسرین اور فقہہ نے اس روایت کو رد کیا ہے اور اس کی تردید میں ان لوگوں نے لکھی یہ کتاب ہے چنانچہ آپ دیکھیں ابو بکر ابن العربی نے حکام القرآن کے اندر قاضی عیاض نے اپنی سیرت کی مشہور کتاب الشفا فی حقوق المصطفی کے اندر اسی طرح سے فخر الدین رازی نے مفاتیح الغعب کے اندر علامہ قرطبی نے احکام القرآن کے اندر بدر الدین عینی نے امدت القاری کے اندر علامہ شوقانی نے فتح القدیر کے اندر علامہ علوسی نے روح المعانی کے اندر نواب صدیق حسن خان نے فتح البیان کے اندر علامہ شوقانی نے لکھا ہے کہ اس کہانی کو سچ مان لیں تو ان آیتوں کا آخر کیا جواب ہوگا جن میں اللہ تعالی نے فرمایا وَلَوْتَقَوْوَلَا عَنَيْنَ بَعْضَ لَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّا لَقَتَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ کہ اگر وہ اپنی طرف سے کوئی بات ملا دیں میرے خلاف کوئی بات کہیں تو ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے اور ان کی شہرہ کار دیں گے آخر اس کا کیا جواب ہوگا کیا اس آیت کے ہوتے ہوئے اس دھمکی کے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول اپنی طرف سے کوئی بات کہہ سکتے ہیں جو کی وہی نہ ہو اللہ کی طرف سے نہ ہو وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا کا کیا جواب ہوگا وَلَوْلَا عَنْسَبَّتْنَاكَ لَقَدْ خِتَّ ثَرْقَنُوا عِلَيْهِمْ سَيِّنْ قَلِيلَ اس کا کیا جواب ہوتا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو محفوظ رکھا اس طرح کی تمام چیزوں سے اگر محفوظ اللہ رب العالمین نہ رکھتا تو اللہ کے رسول کے بارے میں ہے کہ وہ مشرقین کی طرف مائل ہو جاتے مائل ہو جاتے گویا مائل نہیں ہوئے کبھی آپ مشرقین کی طرف سے اور سور کافرون کی تفسیر آپ پڑھئے وہ واضح دلیل اس بات پر ہے سوال یہ ہوتا ہے پھر آخر مشرقین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سزدہ کیوں کیا تو جیسا کہ بتایا گیا کہ اس کے اندر اقوام ماضیہ کے تعلق سے ایسی باتیں ہیں جسے سن کر کے وہ دہشت میں پڑھ گئے ان کے اوپر دہشت تاری ہو گئی جب انہوں نے ان آیتوں کو سورت کے آخر میں سنا تو سارے لوگ خوف میں مبتلا ہو گئے اور جب اللہ کے رسول نے سزدہ کیا تو چونکہ یہ لوگ بھی خوف میں تھے دہشت میں تھے سب نے سزدہ کیا اب دیکھئے آیتیں کس طرح سے اس سورت کے اندر آئی ہے اور اقوام ماضیہ کی ہلاکت کا باقاعدہ تذکرہ آئے کی کیسے کیسے اللہ عرب العالمین نے پچھلی قوموں کو ہلاک اور برباد کیا ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے قوم عاد کو قوم سمود کو اور پچھلی قوموں کو کیسے برباد کیا گیا ہے تباہ کیا گیا ہے اور ان کی بستیوں کو اللہ رب العالمین نے کیسے اُلڑ دیا ہے اس کی مثال اللہ مہ سیوتی نے اپنی کتاب لتقان کے اندر سور فسلت کی آیت نمبر تیرہ سے دیئے فَإِنْ أَعْرَضُ فَقُلْ أَنزَرْتُكُمْ سَائِقَةً مِسْلَ سَائِقَةً آدھ وَثَمُودُ جب اتباہ ابن ربیعہ نے یہ آیت سنی تو آپ کا موہ پکڑ لیا اور رحم کا واسطہ دے کر کے رک جانے کے لئے کہا پھر اپنی قوم میں جا کر کے کہا کہ مجھے عذابِ الٰہی کے نازل ہونے کا خطرہ ہوگی وہ دراصل آیت اللہ کے رسول سے بات کرنے کے لئے کہ آپ اپنی دعوت سے باز آ جائیں ہمارے جو معبود ہیں ان کو برا بھلا نہ کہیں سمجھوتا کرنے کے لئے آیا تھا اور اس نے اپنی باتیں رکھی سمجھوتے کے طور پر تو اللہ کے رسول نے سور فسلت تلاوت فرمائی اس کے سامنے جب اس نے قومِ عاد اور سمود کے عذاب کی بات سنی تو خوف میں آ گیا ڈر گیا اور اس کے بعد اللہ کے رسول سے کہا کہ بس اب رک جائیے پھر اپنی قوم میں گیا اور کہا کہ مجھے اللہ کے عذاب کے نازل ہونے کا ڈر تو اس طرح سے یہاں بھی پیس آیا واقعہ سور نجم میں بھی اسی طرح کا واقعہ ہے تو وہ لوگ بھی خوف میں مبتلا ہو گئے تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعہ اگر دیکھا جائے تو منگھڑت ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اسی طرح سے لوگوی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو بھی یہ قصہ صحیح نہیں ہے زمانے کے اعتبار سے بھی آپ سور نجم دیکھیں سور نجم مکہ کے اندر ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے چوتھے سال نبوت کیا پانچمیں سال لیکن سور حج کی جو آیت ہے جس کے اندر یہ بات آئی ہے کہ جب کوئی سیطان ایسی بات کہہ دیتا ہے جو نبوت اور رسالت کے منافی ہو تو اللہ رب العالمین اس کو ختم کر دیتا ہے یہ مدنی آیت ہے مدینہ کے اندر یہ آیت نازل ہوئی ہے تو سور حج کی آیت کو سور نجم کی آیت سے ملانا یہ دونوں کے اندر تضاد لازم آتا ہے کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ مکہ کے اندر جو سورت نازل ہوئی ہو اس کو جو ہے سور حج سے ملایا جائے تو ہم اگر دیکھتے ہیں یہ قصہ چاہیں تاریخی اعتبار سے بھی لغوی اعتبار سے بھی سنت کے اعتبار سے بھی مطن کے اعتبار سے بھی تو ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پورا واقعہ منگھڑت ہے یہ ثابت نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سور نجم کی جب تلاوت کی اس کے اندر پچھلی قوموں کے عذاب کا تذکرہ آیا تو سارے لوگ جو وہاں پہ تھے سب لوگ دہست میں مبتلا ہو گئے خوف تاری ہو گیا سب کے اوپر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں سجدہ کیا مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا وہاں پر جو مشرقین بھی بیٹھے گئے تھے ان لوگوں نے بھی خوف اور دہست کے مارے سجدہ کر لیا بلکہ ایک مشرق کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا سر زمین پہ نہیں پہنچ پا رہا تھا تو اس نے کنکری ہی اٹھا کر کے اپنے پیسانے پہ لگا لی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں بھی سجدہ کر رہا ہوں تو ڈر اور خوف کی وجہ سے ان لوگوں نے یہ سجدہ کیا تھا اور ایسی کوئی دوسری وجہ نہیں آئی تھی جب انہیں ہو سایا اور انہوں نے محسوس کیا کہ ایمانی روب و جلال نے ہماری لگام مور دی تھی وہ انتہائی غفلت کے مارے کہنے لگے ہم نے تو محمد کے ساتھ سجدہ اس لیے کر لیا کہ انہوں نے ہمارے بتوں کی تعریف کی تھی یعنی بعد میں انہوں نے ایسی بات کہہ دی ہوگی بہرحال یہ واقعہ اضروع سند ہو یا ایسی طرح سے مطن کے اعتبار سے بھی ہو بلکہ وحی اور نبوت کے بھی یہ سراثر خلاف ہے کہ اللہ کے رسول ایسی بات نہیں کہہ سکتے جس سے بتوں کی مضمت ہو اللہ کے رسول آئے تھے بتوں کی مضمت کرنے کے لیے شرک اور بدات کو مٹانے کے لیے اللہ کے رسول آئے تھے کفر سے لڑنے کے لیے آئے تھے توحید کو فیلانے کے لیے آئے تھے مکہ کے اندر آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول نے کسی چیز سے سمجھوتا نہیں کیا توحید کو فیلاتے رہے شرک کے خلاف بولتے رہے بدپرستی کی خلاف بولتے رہے توحید کی آئتیں ہوں شرک اور بدپرستی کے خلاف جتنی آئتیں ہیں بتوں کی مضمت کی گئی ہے بتوں کو جہنم کا ایدھن بتائے گی یہ ساری صورتیں ساری آئتیں مکہ کے اندر نازل ہوئیں مکہ کی صورتوں کی آپ یہ خصوصیت دیکھیں گے توحید کی دعوت دی گئی ہے شرک اور بدپرستی سے اس میں منع کیا گیا ہے اور یہ واقعہ مکہ کا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ تمنا کر لیں یہ عارضو کر لیں کہ کاس اللہ اسی کوئی صورت نازل نہ کرے جس سے مشرکوں کے بتوں کے اندر مضمت لازم آئے بہرحال اللہ رب العالمین ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اللہ تعالی ہمیں دین حق کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑھنے اور اسے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو آم کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کی لیے ابھی کال کریں 9588888826 پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی